ایک بار ایک کیکڑا سمدھر کنارے اپنی مستی میں چلا جا رہا تھا اور بیچ بیچ میں رکھ کر کے اپنے پیروں کو نسان کو دیکھ کر کے خوش ہوتا آگے بڑھتا اور پیروں کے نسان کو دیکھتا پھر اس سے بنی ریزائن دیکھ کر کے اور خوش ہوتا اتنے میں ایک لہر آئی اور اس کے پیروں کو سب نسان مٹا کر کے چلی گئی اس پر کیکڑوں کو بہت گصہ آیا اس نے لہر سے بولا اے لہر میں تو تجھے اپنا مطر مانتا تھا پر تُو نے یہ کیا کیا میں نے بنا سندر پیروں کو نسانوں کو ہی مٹا دیا کیسی دوست ہو تم تب لہر بوری وہ دیکھو پیچھے سے مچھوارے لوگ پیروں کو نسان کو دیکھ کر ہی تو کیکڑوں کو پکڑ رہے ہیں ہے مطر وہ تم کو پکڑ نہ لیں بس اس لیے میں نے نسان مٹا دیے سچ یہی ہے کہ کئی بار ہم سامنے والے کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے اور اپنی سوچ کے انصار اسے غلط سمجھ لیتے ہیں جبکہ ہر سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں اس لیے من میں دوسمنی لانے سے بہتر ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر کے نسکرس نکالیں ڈس جن لیں نمشکار میں ہوں کامل شریمالی آپ سبھی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل میں اور آج کا راسیفل یعنی دو پھروری کے سوچے اپیسوڈ میں ساتھ ہی آپ سبھی کو بہت 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 بدائی اور سب کامنا ہے جن کا آج جنم دیوست ہے میری جنویسری ہے یا کوئی وسیس یادگار دن ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج کے پنچانکی آج دو فروری دو جار اکیس کو منگلوار ہے آج کے وسیس اپائے میں تریلو کی ویجائے پارد مالا کے بارے میں اس اپیسوڈ کے انت میں بتلاوں گا سموت دو جار ستتر کا ماغ کرشنے پک چل رہا ہے آج پنچمی تیتیے سام کو چار بج کر کے انیس منٹ تک اس کے بعد میں سستی آرم ہو جائے گی آج ہست نقصت رہے گا رات کو دس بج کر کے اکتیس منٹ تک ہو جائے گا اور آج چنما کنیا راسی میں ہی رہیں گے راہوکال کی بات کریں تو آج دو پہ تین بجے سے لگا کر کے چار بج کر کے تیس منٹ تک راہوکال رہے گا اور راہوکال میں پرائے کو سب کارے کا عرب نہیں کیا جاتا ہے سب چوگڑے مورت اس میں سارے سب کارے کیے جا سکتے ہیں یہ سمائے کار رہے گا گیارہ بج کر کے چھپن منٹ سے لگا کر کے دو پہر کے دو بج کر کے چھپن منٹ تک اور واپس سام کو چار بج کر کے تیس منٹ سے پانچ بج کر کے چھپن منٹ تک اس سمائے کا آپ اپیو کر سکتے سب کارے کو عرب کر کے اب بات کریں گے یاترہ مورت کی آج دکشن دسہ میں اور پسچم دسہ میں یاترہ کرنا سب ہے بھاگی سالی ہے وہیں اتر دسہ اور وائیوے دسہ نورت ویسٹ میں دسہ سول لگا رہے گا ایسی استطیق میں ان دسہوں میں یاترہ کرنے سے بچنا چاہیے اور یدی بہت زیادہ آوشک ہے تو پھر گھڑ کھا کر کے آپ یاترہ کا عرب کر سکتے ہیں یہ دسہ سل دوس کا پریار ہوا آئیے اب بات کریں آج کے سبگرہ یوگوں کی آج سوریدہ کالین کنڈلی میں آشرہ یوگ کیدار یوگ روچک ماپروش یوگ سس ماپروش یوگ کیندرم بھنگ یوگ پروت یوگ نیچ بھنگ راج یوگ کا ساتھ بھی لے گا جتنا زیادہ سب یوگ اتنی بلوان کنڈلی اور اتنی اچھی لائف سٹائل یا اتنا زیادہ سفلتہ اتنا ہی شاندار آپ کا جیون یدی آپ کے پاس میں اپنی راج یوگ کی کنڈلی ہے تو آپ خود پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کنڈلی میں کتنے سب یوگے کتنے راج یوگے کتنے مہائی یوگے اور کتنے اشب یوگے یا کتنے مشتریتی ہوگے کون سے یوگ کا آپ کو فل کیا ملنے والا ہے اور ایسی استطیق میں جب بھی راج یوگ کی دسہ آئے گی آپ کی لائف کا گولڈن ٹائم پیرڈ ہوگا آپ اپنی راج یو کی کنڈلی بنوانا چاہتے ہیں یا اپنے جیون ساتھی کی اپنی سنتان کی سکرین پر جو نمبر ہے اس پر سمپر کرنا ہے آپ کو گھر بیٹھے آپ کی راج یو کی کنڈلی مل سکتی ہے آئیے اب بات کریں لاکھ روپے کی کبھی بھی سگائی کی انگوٹھی ادھار میں نہیں لینی چاہیے مانتہ ہیں پورانی کاوت ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے یہ ایک ایسی وستو ہے یہ ایک چیز ہے جو اپار ہے جو ہر لڑکی اپنے ہونے والے پتی سے چاہتی ہے پیار کا یہ تحفہ اس کے لئے سب سے خاص ہوتا ہے لیکن آپ کے بس میں جتنا ہو اتنا ہی آپ کریں اتنا ہی بڑا گفٹ یا اتنی شاندار انگوٹھی کری دیں ایک کاوت ہے جتنی چادر اتنے پیر پسار تو چادر کے باہر پیر فیلانا سمجھداری نہیں بے کوفی مانی جاتی ہے اپنی ہونے والی پتنی کے لئے سگائی کی انگوٹھی ادھار کھریدنا کبھی بھی صبح نہیں مانا جاتا ہے یہ دھیان آپ رکھئے گا یاد بھی رکھئے گا اور اس لئے کھریدیں وہیں جو آپ کی لیمٹ میں ہو آئیے اب آرم کریں آج کا راسی فر دو فروری دو ہزار اکیس کے لئے میس راسی سے آرم کریں گے میس راسی کے لئے راسی سے سکس تاؤس میں روک باو میں چنمہ ویراجمان ہے یہ چنمہ صبح مانا جاتا ہے اور یوں بھی نقشت تارہ سدھان سے سمپت تارہ کا ساتھ اور آسٹر اقوارک میں ٹونٹی ایٹ ڈوٹ ہنڈیڈ پسینٹ پوزیٹیو استطیق ہے اور ایسی استطیق میں روک مکتی کرج مکتی ویوازوں سے مکتی شتروں کی سانتی یا شتروں کا ناس یہ سب کچھ سمبب ہے آپ چاہے نئے انویسمنٹ کر سکتے ہیں یا انویسمنٹ کو ان کیش کر سکتے ہیں جو بھی کام کاج کریں گے اس میں آپ کو انتی اور پرگتی دکھائی دے گی فائنشل گین کے موقع آپ کو ملیں گے اور سارے دن ملتے رہیں گے چاہے آپ سمپتی بڑھانے کے لیے بات کریں آئے بڑھانے کے لیے بات کریں لوگوں سے بات کریں یا روگوں سے راحت پانے کے لیے کوئی ڈاکٹر سے ملیں یا آپ خود کوئی ان کو ایرویدیک علاج کر رہا ہے ہومیپیتیک علاج کر رہا ہے یا پھر جو بھی ڈاکٹری علاج ہے وہ سب کچھ کروا سکتے ہیں ایلوپیتیک علاج کروا سکتے ہیں لیکن آپ کو راحت ملنا تیہ ہے جو سپیکولیشن سے فیچر ٹیڈنگ سے انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا سمہ ہے اور آج کا دن جو بھی جوب ڈونڈ رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ سکتے ہیں چاہے ایگزام ہو چاہے انٹرویو ہو چاہے فیس ٹو فیس ڈسکسن ہو آپ اس میں سفل ہونے والے ہیں اور آج آپ کی خود کی پسنل لائف میں ایمپرومنٹ آئے گا دامپت سکھ اور گرس سکھ اپنے بھائی بینوں کے ساتھ میں یا پیرنٹ کے ساتھ میں بہت اچھا سمیں ویتیت ہوگا آج کا لکی کلال ہے بلیو اور آج کا لکی نمبر ہے نمبر فائیف آئیے اب بات کریں ورہ سب راسی کی آپ کی راسی سے فیپ تاؤس میں سکسہ اور سنتان باو میں چنمہ موجود ہے یہ چنمہ مکس ریزلٹ دیتا ہے نقشت تارہ کا نسار مطر تارہ کا ساتھ اور آسٹا کو اکمیں ٹونٹی فور ڈوٹ یہ کومیونیشن سیونٹی فائی پرسنٹ پوزیٹیو ٹونٹی فائی پرسنٹ ویکنس دے گا مایوسی دے سکتا ہے لیکن ایفرڈ زیادہ کریں گے تو ریزلٹ ہنڈیڈ پرسنٹ بھی آ سکتا ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے راسی سے پانچوے چنمہ جب بھی ہو بدھی بل والے کام پلاننگ والے کام آئی ٹی سیکٹر والے کام یا انفرمیشن ان ٹیکنولوجی سمجھے سوفٹور سے سمجھے جو بھی کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ دن بہت زیادہ سخت مانا جاتا ہے بہت اچھا ریزلٹ دینے والا مانا جاتا ہے لیکن راسی سے پانچوے باو کا جب بھی چنمہ ہوتا ہے ویکتی مو جال میں بری آشکتی میں دربھاو نام میں کہیں کہیں فرس جاتا ہے آکرشنڈ کا شکار بن جاتا ہے اور بدنام ہو سکتا ہے ایسی استطیق سے بچنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ راسی سے پانچوے باو کا چنمہ جب بھی ہو انویسمنٹ سے سپیکولیشن سے جوے سے سٹے سے گیملنگ سے لوٹری سے بچنا چاہیے فائدہ یا نہیں مل پائے گا لیکن کام کا آج میں جو بھی آپسکلس آئیں گے جو بھی آسانتی آئے گی یا جو بھی کنفیزن ہوگا اس کو آپ اپنے آئیڈیے سے اپنی پلاننگ سے ہی نکال بھی دیں گے اتات آگے بھی بڑھ جائیں گے رکاوٹ آئے گی جرور لیکن اس رکاوٹ کو جیادہ سمیہ تک رکنے کا موقع نہیں ملے گا سنتان سے اور یدی آپ خودی اسٹوڈنٹ ہیں تو ایجوکیشن میں پریشانی ہو سکتی ہے جو آپ سوچ وچار ہے یا جو آپ کے ڈاؤڈ سے وہ کلیر آپ سے نہیں ہو رہے ہیں تو سپورٹر ڈھونڈیے کوئی سینئر اسٹوڈنٹ یا سینئر کوئی بھی فرنڈ سرکل ان سے مدد مانگئے آپ کو کل مدد ملنے والی ہے آج کا لکی کلر ہے ریڈ کلر اور آج کا لکی نمبر ہے نمبر فائیف آئیے آپ بات کریں میتھونڈ راسی کی آپ کی راسی سے فورت آوس میں سکھ باؤ میں چنمہ موجود ہے یہ چنمہ سکھ نہیں دیتا ہے لیکن نقشت تارہ سدھانت کے سادک تارہ کا ساتھ اور اسٹک وک میں تھرٹی ٹوڈ یہ کومبینیشن آپ کو سکسٹی سیون پرسنٹ بچائے گا نیگٹیوٹی سے تھرٹی ٹی پسند پھر بھی آپ کو راسی سے فورت آوس میں چنمہ ہونے کے کرن دکھ اٹھانا پڑے گا اور وہ دکھ کیا ہوگا آپ خود ہی اندر سے بہیبیت رہیں گے یا اندر سے آپ کو گصہ آتا رہے گا اور گصہ نکالنے کے لیے جو ہی موقع ملے گا آپ بڑھک جائیں گے اپنے لوگوں پر ہی زیادہ گصہ کر سکتے ہیں منٹلی بہت اپسیٹ رہیں گے آج کا کام کا چاہے آپ جوب میں ہیں چاہے بزنس میں ہیں یا آپ نے خود کے پروپیشن میں ہیں آپ کو آپسکلز بھی آئے گی آسانت بھی رہیں گے موڈ اکھڑاوہ بھی رہے گا اور ایسے میں بہت زیادہ گین نہیں ہو پائے گا جو لوگ ریلیسنسپ میں ہیں پریم پرسنگوں میں ہیں گھیری مرتتہ میں ہیں ان کے سمبندوں میں آج درار آسکتی ہے بادہیں آسکتی ہے آپس میں ویواد بڑھ سکتا ہے سمبان میں کم ہی آ جائے گی سالیڈی گروپ سے آپ کو پیچس بواسیر سے سمجھ دی پرولم آج زیادہ پریشان کر سکتی ہے اور یا پھر چھاتی میں درد آپ کو پریشان کر سکتا ہے جہاں تک سمبھو چھوٹے بچوں کو پانی سے بچانا چاہیے دور رکھنا چاہیے اس کا مطلب یہ نقص نام نہیں کر رہے ہیں لیکن اور آج کا لکھی نمبر ہے نمبر سیون اب باری ہے کرک راسی کی آپ کی راسی سے تھرڑا اس میں پراکرم باؤں میں چنمہ ویراج مانے یہ چنمہ سب مانا جاتا ہے نقصت طالعہ سجدان سے بھی جنم طالعہ کا ساتھ اور اس طرح کو اکمہ تیس دوٹ یہ کمبینیشن اس چنمہ کو ہنڈیڈ پسنٹ پوزیٹیو بنا دیتے ہیں ایسی استدید میں فائنیشل گین انویسمنٹ میں گین آپ کی خود کی لائف سٹیل میں صدار اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پر بھی آپ جائیں گے وہاں آپ کو سپورٹ ملے گا سممان ملے گا آپ کی ریپورٹیشن میں ایمپرومنٹ آئے گا آپ کے پراکرم میں آپ کے کونفیڈنس میں یہاں پر ایمپرومنٹ آنے والا ہے یا یہ بول سکتے ہیں سب ملا کر کے آج کا دن بہت زیادہ بہترین ہے ہر سیکٹر میں سفلتہ کے یوگ ہے بھاگی کا ساتھ ملے گا آپ کے کلیکس کا آپ کے فرینڈ سرکل کا چھوٹے بھائی بینوں کا آپ کو بہت زیادہ سپورٹ ملے گا آج کے دن دھیہری بہت زیادہ خوشی سنتان کے ساتھ میں لگاو اور بہت اچھی ہیلتھ آپ کو سپورٹ کرے گی یا سبفل دے گی آج کا لکھی کلر ہے ییلو کلر اور آج کا لکھی نمبر ہے نمبر سکس آئیے اب بات کریں سنگھ راسی کی آپ کی راسی سے سیکنڈ آوس میں دھانو سمپتی واو میں چنمہ ویراجمہ نے یہ چنمہ مکس ریجلٹی دیتا ہے نقشت تارہ سیدھانت کے ادیمیتر تارہ کا ساتھ اور اشترک ورکمنٹ ٹونٹی ٹو ڈاٹ یہ کومبینیشن اس چنمہ کو سکسٹی سیون پرسنٹ پوزٹیو اور تھرٹی تی پرسنٹ ویکنیس دے دیتا ہے کیونکہ یہ چنمہ ٹویلت آوس کا لڑ ہے ایکسپنسز آوس کا لڑ ہے اور دھن ہو زمپتی سے سمبن جوڑ رہا ہے ایسی استدی میں خرچ بہت زیادہ ہو سکتا ہے دھن ہانی ہو سکتی ہے یا یہ بول سکتے ہیں جو بھی آپ نے اکھٹا کیا ہوا پیسہ وہ کہن کے نیگٹیو طریقے سے گلت جگہ پر لگا سکتے ہیں گلت لوگوں کی سلا سے لگا سکتے ہیں اور اپنے پیسے سے ہاتھ دو سکتے ہیں سیکنڈ آوس آنکھوں کا بھی اسپیسلی رائٹ آئی کا اس کو دھیان رکھنا ہے یا آنکھیں کمجور ہو رہی ہے دھندلہ پن آ رہا ہے اس سے پریشان ہو رہا ہے تو اس کے لیے بیٹر ڈاکٹر ڈھونڈ دیئے یا چسمہ جروری ہے تو چسمہ بنائیے سیکنڈ آوس جب بھی چنمہ ہوگا سیکنڈ آوس میں بیٹر کو سردرد مائیگرین کا درد آدھا سیسی کا درد یا سر بھاری ہونا جیسی استطیوں اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور بیٹر کو آنکھوں کے علاوہ تھروٹ انفیکشن بھی یا تھروٹ پرولم بھی پریشان کر سکتی ہے سیکنڈ آوس کا چنمہ چنتہ میں ویواد میں لالچ ورتی میں دربھابنا میں بیٹر کو کھنچتا ہے اور اس سے نقصان اس وقتی کو دیتا ہے جہاں تک جگڑے ٹنٹے میں پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے اس تھی ویارت کی باتوں سے آج آپ کو بچنا چاہیے سنتان کی یا جیون ساتھی کی روک سے بیماری سے آج آپ پریشان ہو سکتے ہیں یا بہت زیادہ پیسہ کھرچ ہونے کی استطیقی بھی آ سکتی ہے اسٹوڈینٹ کے لیے کوئی بہت زیادہ بہترین دن نہیں ہے اور جو یاترہ کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی سوچ سمجھ کر ہی یاترہ کرنی چاہیے آج کا لکھی کلر ہے بلیو کلر اور آج کا لکھی نمبر ہے نمبر ون آئیے اب بات کریں کنیا راسی کی آپ کی راسی باہو میں ہی فرس تھا اس میں ہی چنمہ ویراج مانے یہ بہت زیادہ سب مانا جاتا ہے نقصت تارہ سے دانت کا سادق تارہ کا ساتھ اور اسٹوڈینٹی ٹو ڈاٹ یہ کومبینیشن آپ کو بہت زیادہ پوزٹیوٹی یا یہ بول سکتے ہیں ہنڈیڈ پرسنٹ سکسس کی آگے کی اور لے جائے گا سکسس کی اور لے جائے گا فائننشل گین انویسمنٹ میں لاب یا سکھ سویدہوں میں وردی انٹرٹینمنٹ کی وردی ایشوری یا بھوگ ویلاس کی وستویں مل جانا یا یہ بول سکتے ہیں آج کے دن آپ کو سبی پرکار کی سانسرک سکس ملنے والی ہے اچھا کھانا پینا پہننا اس سے آپ بہت زیادہ خوش رہیں گے اور جو ینگسٹرز ہیں یوہ لوگ ہیں وہ اپوزٹ جنڈر کے فرینڈ کے ساتھ میں آج سمیں ویتیت کریں گے اور بہت خوش رہیں گے سمپتی کا سکھ مل سکتا ہے پروپٹی کا سکھ مل سکتا ہے کہیں سے کوئی گفٹ مل سکتا ہے یا آپ اپنے لئے کوئی اورنمنٹس بنا سکتے ہیں ایسی استطیبی آج آپ کو دکھائی دیا سکتی ہے سممان میں وردی ہوگی اچھے وان کی باتیں ہو سکتی ہے یا اس پر ڈسکس ہو سکتا ہے کون سا وان لیا جائے اس پر ڈسکس ہو سکتا ہے سانسرک سکھ سودا میں وردی ہوگی یا اس سے آپ سنتوست رہیں گے جو لوگ انسرنس کے سیکٹر میں ہیں مارکٹنگ کے سیکٹر میں راز نیتی کے سیکٹر میں ان کے لئے آج کا دن بہت زیادہ بیٹر ہے تو آپ کو جنتہ کے بیچ میں جا کر کے سمسیوں کا سمادان کرنے کا پریاس کرنا چاہیے آج کا لکھی کلر ہے ییلو کلر اور آج کا لکھی نمبر ہے نمبر نائن آئیے اب بات کرنے تولہ راسی کی آپ کی راسی سے ٹویلت آوس میں ایکسپنسز باو میں چنمہ وراج مانے یہ چنمہ صبح نہیں مانا جاتا ہے نقشت تارہ صدانت کے انسان مطر تارہ کا ساتھ اور آسٹر کو 34 ڈاٹ یہ کومینیشن اس چنمہ کو 67% آپ کا بچاو کرنے کے لئے اور 30% آپ کو نیگٹیوٹی دینے کے لئے مانا جائے گا ایسی استثیتی میں 33% ہی صحیح آپ کو ڈر اور مانہانی کا بحیث ہتاتا رہے گا آپ اندر اندر چنتیت ہوں گے یا کسی بات سے دکھی ہو سکتے ہیں آلسی اور سستی آج آپ کے اوپر ہوئی رہے گی mentally آج upset رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آج مہیلہوں پر زیادہ خرچ ہو سکتا ہے وہ مہیلہ ہیں آپ کی ماتاجی ہو سکتی ہیں آپ کی بواہ ہو سکتی ہیں دادی ہو سکتی ہیں یا آپ کی بہن ہو سکتی ہیں جیون ساتھی ہو سکتا ہے ان کے اوپر expenses زیادہ ہو سکتے ہیں خرچ زیادہ ہو سکتے ہیں essential بھی ہو سکتے ہیں اور لگزری میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن راسی سے بہرماں چنمہ جہاں extra expenses کراتا ہے بہت زیادہ expenses کراتا ہے وہیں کو درگٹنا یا چوٹ کا سامنا بھی کرواتا ہے ایسی صدی میں آج آپ کو بہت زیادہ سابدان ہو کر کی یاترہ کرنی چاہیے یا سابدان ہو کر کی ڈرائیو کرنا چاہیے سارے دن لاپروائی آپ کو کہن کہن چوٹل کر سکتی ہے راسی سے ٹویل چنمہ اپمان کے لئے بھی جانا جاتا ہے جہاں پر بھی بات کریں بہت سوچ سمجھ کر کے بات کریں نہیں تو آپ کے لئے پرولم کھڑی ہو سکتی ہے یاترہ میں دکھ ہو سکتا ہے یا سامان چوری ہو سکتا ہے یہ دیان رکھے گا اور راسی سے ٹویل چنمہ thought process بہت زیادہ دیتا ہے اس لئے نیند کم آئے گی لاپ باؤ میں چنمہ ویراج مانے یہ چنمہ بہت زیادہ سب مانا جاتا ہے اور یہ چنمہ بھاگے کا عدی پتی ہو کر کے لاپ میں سممند ہے بھاگے کا عدی پتی لاپ باؤ سے سممند جوڑ رہا ہے بھاگے کا بھی سپورٹ یہاں پر ملے گا نقشت تارہ سدھانت کے انصال سمپت تارہ کا ساتھ اور اشترک وقت میں 47 ڈاٹ یہ کومبینیشن 100% اس چنمہ کو پوزیٹیو بنا رہا ہے راسی سے فرسٹ آوس میں کیتو ہائپر ایکٹیو بنا دیتا ہے راسی سے سکس آوس میں منگل یہاں آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گا 21 فروری 2021 تک راسی سے تھرڑ آوس میں شنی کو سوری کو بہت اچھا مانا جاتا ہے یہاں پر شکر بھی صبح لیکن برسپتی دھن باو کے عدی پتی ہو کر کے نیگٹیو ہے ایسی استطیق میں گین دیتا ہے بہت اچھی ٹپ دیتا ہے منی کلیکشن کے لیے اپنے پیسوں کی وصولی کرنے کے لیے بہت اچھا دن مانے جاتا ہے سوہستی آج بہت بہترین رہے گا آپ کے اینیمیز آپ کے کمپیٹیڈرز آپ کا سامنا نہیں کر پائیں گے یا آپ کے سامنے آئی نہیں پائیں گے ان پر آپ کا بہت اچھا کنٹرول رہے گا جو آج یاترہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یاترہ بہت سکھد ہے چاہے آپ بزنس میں ہیں یا آپ جوب میں ہیں آج کے دن آپ کو گین ہونا نشطیت ہے جوب والوں کو ایکسٹر سپٹ مل سکتی ہے اور ٹائم مل سکتا ہے کوئی جوب ورک مل سکتا ہے یا آج کے کامکاز سے آپ کو بہت بہترین سپورٹ مل سکتا ہے اپنے سینئرز کا اور جو بزنس میں انہیں ہیں ان کو کامکاز بیہستتہ زیادہ رہے گی گین زیادہ ہوگا تو اس سے سنتوستی بھی زیادہ بڑھ جائے گی ایسی استطیق میں آج کا دن گین کا ہی ہے آج کا لکھی کلر ہے ریڈ کلر اور آج کا لکھی نمبر ہے نمبر ٹو آئی اب بات کریں دھنو راسی کی آپ کی راسی سے ٹین تاؤس میں اتات کرم بھاو میں چنمہ بیراج مانے یہ چنمہ بہت زیادہ سب مانا جاتا ہے نقشت تارہ سدانت شیم تارہ کلیان کاری تارہ کا ساتھ اور اسٹیو کارکمنٹ ٹونٹی تھری ڈوٹ یہ کومبینیشن اس چنمہ کو ہنڈیڈ پسین پوزیتیو بنا دیتا ہے راسی سے سکھت آوس میں راہو بہت زیادہ سب مانا جاتا ہے جو پاپی کر رہے ہیں جو کرور کر رہے ہیں وہ ہمیشہ راسی سے تھرڑ آوس میں سکھت آوس میں الیونت آوس میں بہت زیادہ سب مانے جاتے ہیں تو راہو یہاں آپ کے لئے بہت زیادہ بہترین ہے اور وہ راہو سنی کے سمان فل کرتا ہے تو ایسی استدھی میں دھن و سمپتی کا سوامی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پراکرم کا بھی فائدہ یہاں پر کرائے گا سپورٹ کرے گا راسی سے ٹینت آوس کا چنمہ آپ کی آج کریں گے چاہے آپ جوب کرتے ہو بزنس کرتے ہو سیل پروپیسن میں ہو آپ کا کوئی بھی ہو آج آپ کو سفلتہ مل سکتی ہے جو بھی لوگ آپ کو آج ملیں گے وہ آپ کو کچھ نکچ آئیڈیا دے کر ہی جائیں گے آپ کو صرف اپنے کان کھلے رکھنا ہے اور اپنی سمجھ کو اوپن رکھنا ہے تاکہ جو بھی لوگ رازنیتی میں ہیں یا مارکٹنگ میں ہیں انسورنس سیکٹر میں ہیں یا ایسے سیکٹر جو ڈائریکٹ آپ کو جنتا کے کانٹرٹ میں لاتے ہیں وہ آج کا دن بہترین ہے جن ویوار میں آپ کو سفلتہ ملے گی سفل ساماج سمجھ یا لوگ سمجھ آج بند سکتے جو پروپرٹی کا سیل کرنا چاہتے ان کے لئے بھی بہت زیادہ بہترین ہے آپ کی جاب میں ایمپرومنٹ کے لئے سینئر آپ کو کوئی آئیڈیا دے سکتے ہیں وہ آئیڈیا پر ویچار جرور کیجئے گا اور جو لوگ میڈیٹیشن والے ہیں پوجہ پارٹ والے ہیں دھارمک لوگ ہیں آستوان لوگ ہیں ان کے لئے آج کا دن بہترین ہے آج کا لکھی نمبر ہے نمبر تھری آئیے اب بات کریں مکر راسی کی آپ کی راسی سے نائن تاؤس میں چنمہ ویراج مان یہ میکس ریجل دیتا ہے نقشت تارہ سدھانت کے احسار پرتیاری تارہ کا ساتھ جو سب نہیں ہے ایسی اسططی میں 67% 33% یہاں پر مائوسی ملے گی راسی سے اپنے خود کے دیماغ سے دکھی کرے گا پریشان کرے گا راسی سے سوری آپ کو بنا دے گا میں صحیح ہوں یہ ویچار دھارہ آپ کے اندر بھر جائے گی یا آپ اپنے آپ کو صحیح مان سپتم بھاو کا چنمہ ہے سانجے داری کا چنمہ جو بھاگے سے سمج جوڑ رہا ہے ایسی اسططی میں من میں آسانتی یا ہیلتھ میں کوئی پروللم کیونکہ راسی سے سکھ بھاو میں چنمہ ویراج مان سنتان کے ساتھ میں مدوید ہو سکتے ہیں سنتان سے سنتان سنتان کا سکھ دیکھ نہ ہوگا پنچم سے پنچم بھاو دیکھیں گے بھاو بھاو ہم کا سدھانت مان جاتا ہے سنتان کے ساتھ مدوید اپنی جواب میں کوئی ایسی استطی یا بھائی بیت کرنے والے استطی کا سامنا آج آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے جو بزنس مہنے ان کو آج جہاں تک سمبھو بہت بڑی ڈیل سے بچنا چاہیے کیونکہ کل کا دن صبح نو بج کر کے پچاس منٹ سے آپ کے لئے بہت بہترین ہونے والا ہے اگلے چار دنوں کے لئے اس کا فائدہ پڑھا سکتے آج کے دن بھی دیان زیادہ دیکھنے پڑیں گے فالتو کے کام مفت کے کام زیادہ کرنے پڑ سکتے ہیں ہو سکتا کوئی فرینڈ سرکل ہو اپنے سینئر سو یا سماج کے بڑے لوگ ہوں ان کو خوش کرنے کے لئے کچھ ایفرٹ کرنے ہی پڑتے ہیں دھارم کے پرتی آستہ کے پرتی دھارم تاکہ اوپر ایکس پرتی دھارم میں آج خرچ زیادہ ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی آستہ میں وردی بھی ہوگی یا انوالمنٹ بھی آپ بڑھے گا نائن تاوس میں جب بھی چنمہ ہوگا اس طمق سے سمجھ پیٹ سے سمجھ وکار پریشان کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آج آپ کو بہت سافدانے کے ساتھ میں اپنے کام کاج کو دیکھ نہ ہے حالانکہ یہاں پر استتیاں آپ کے لئے ٹھیک ہے جو کام چلانے لائک ہے پھر بھی سوچ سمجھ کر کام کریں گے تو زیادہ بیٹر رہے آج کا لکی کلر اور آج کا لکی نمبر ہے نمبر ٹو آئی اب بات کریں کم راسی کی آپ کی راسی سے ایڈ تا اس میں مارک باؤ میں چنمہ ویراج مانے یہ چنمہ سب نہیں مانا جاتا ہے نقشت تارہ سدھان سے بھی پرتیاری تارہ کا ساتھ سب نہیں ہے اس تر سپورٹ کریں بچائے رکھیں گے 67% negative 33% supportive استثی ہے آج کے چنمہ کی بہت سوچ سمجھ کر کے آج کا دن ویتیت کرنا چاہیے جو لوگ antique میں handicraft میں یا پورت تاتو سے سماند ان کو جرور آج کا چنمہ سپورٹ کرے گا بار ہی ریسورس سے آپ کو سپورٹ ملے گا لیکن اپنے گھر میں یا گھر گرستی میں آپ کو پرشانی کلا کلیش کا سامنا کرنا پڑے گا فرینڈ سرکل میں ساتھ میں کام کلیش ساتھ میں بھی مدبید ہو سکتے یا آپ کو insult کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنی تو ہونے کا آج آپ آودانی کا ہے کیونکہ چوٹ اور درگٹ کے لئے سب سے زیادہ سنی کو جمعیدار مانا جاتا ہے دوسرے نمبر پر منگل کو آج کے دن خراب سواستی سے سامنا ہو سکتا ہے روگوں سے دکھی ہو سکتے ہیں بہت سے لوگ انمات کے سکار ہو سکتے استریا کی جو پرولم ہے کہ آپ اپنے ہی کابو میں نہیں رہے اتنا زیادہ آپ کو گصہ آج وہ ستتی ہو سکتی ہے اس سے بچنا چاہیے اپنے اوپر دہری اور سیم رکھنا چاہیے اور ساتھی ساتھ آج اپنے گھر والوں سے جیون ساتھی ساتھی ساس وال والوں سے جہاں تک سمبھو بچنا ہے کیونکہ ان سے آج تنافون سمبھن ہو سکتے ہیں اور ایک بار سمبھن تنافون ہو جاتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے بولنا تو بہت آسان ہے ایک سنٹنس بولی بات بگڑ جائے جہاں تک سمبھو آج بیارت کی جو بحث باجی سے مد بیدوں سے یا لوگوں کی جو کام ہے ان میں اپنی ٹانگ اڑانے سے بچنا ہے سرے روپ سے آج آپ کا کشت کارک دن ہے آج کا لکھی کلر اور آج کا لکھی نمبر 8 آئیے اب بات کریں مہین مہنے سب مانا جاتا ہے چنمہ نقشت تارہ سدھانت شیم تارہ کلیان کاری تارہ سات اور 21 ڈاٹ یہ کومی نیشن اس چنمہ کو 100% پوزتیو بنا رہا ہے ایسی صدیمہ بہت جیدہ خوشی بہت اچھا موڈ صبح صبح جیون ساتھ کے ساتھ میں کوئی آج کا دن ہی پون گرس سکھ کے لیے سکھ سویدھاؤں کے لیے سانسر ایک سکھ کے لیے مانا جائے جن لوگوں کے پاس میں ویکل نہیں ہیں ان کے لیے آج ویکل کا سکھ بہت important ہے جو لوگ government sector میں ہیں government agencies میں کام کرتے ہیں ان کے لیے آج government کی یوز ناؤ سے دھن کمانے کا دن ہے اچھے کھانے پینے اور پینے سے آج آپ بہت زیادہ خوش ہو سکتے ہیں یا آپ کو بہت اچھے برانڈ سے confidence بڑھ جاتا ہے جن لوگوں کو پراشین بدیاوں کا سہتیوں کا گیان بھی ہوگی جو لوگ پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے آج بہت بہت اچھا آپ کو گین ملنا نشطیت ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی اپنی پستن لائف میں بہت سکھت استطی رہے گی آج آج کا لکھی کلر اور آج کا لکھی نمبر نمبر سکس یہ تو ہوئی آج کے راسی فل کی بات آئیے اب بات کرتے آج کے ویسیس اپائی کی مہیمہ منڈی پارت مالا یا تیلو کی ویجائی پارت مالا ساسطروں میں مالا دھارن کرنے کا اُلیق ملتا ہے پرونت اس پست ویاکیا پون روپ سے بہت جگہ پر نہیں مل پاتی ہے یا یہ بہت سکت کسی ایک گرنط میں نہیں ہے شریش تم مالا یوگیش ور بھگوان سری کرش اور مریاد پورش تم شری رام کے گلے میں بھی نیرنت ویدی مان رکھتی تھی یوگیوں نے مالا کو صد کر کے اپنی اُچتہ دیویتہ کو پرکٹ کیا ہے وشش رسی کے آسر میں بڑے سے بڑے راج بھی سامن سش کی طرح گیان گرہن کرتے تھے سمرا اشوگ بھی گیان پرابطی کے لئے بدھ کے پاس میں اپنے راسی پریدہان تیاک کر سامن ویکتی کی طرح یا چک بن کر گئے تھے یا پرش اوش اُڑتا کہ ان یوگیوں کے پاس میں ایسا کیا تھا جو کی سکتی سمبن راج کے پاس میں بھی نہیں تھا کسی بھی سادو کے پاس میں کچھ اور نجر آئے نہ آئے اس کی جھولی کھالی ہو لیکن گلے میں مالا جرور نجر آئے گی کیونکہ مالا کے بینہ ایک ادورہ پن رہتا ہے اور آج کل تو جتنی زیادہ مالائیں ہوتی اس سے اتنا ہی بڑا سادو یوگی ودوان مال لیا جاتا ہے آخر مالائی کیوں اس کی پیچھے کیا رہیسی ہے کئی لوگ جو واسطہ میں مالا کا مہتو ہی نہیں سمجھتے اور نہ ان کی مالائیں سدھ اور منتر سدھ ہوتی ہے واسطہ میں مالا تو کنلی شکتی کا سوروپ ہے مولادھار سے آگیا چکر تک سبھی بندو سدھ مالا سے جھوڑے ہوتے ہیں اور جس پرکار آرو سے عورو تک آت نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے جو کنلی شکتی کے بندو جھوڑے ہوتے اسی پرکار شرشت مالا میں ان بندیوں کو جھوڑا جاتا ہے پارد مالا کا دوسرا نام ترلو کیا مالا ہے اسے ترلو کیا ترلو کیا بھون موین ترلو کی شکتی پردائی کی نام سے بھی پکرا جاتا ہے شاستروں کا کہنا ہے اس مالا کو دھارن کرنے سے 64 64 سدھیا اور نو ندی سوتا پرابت ہو سکتی ہے جہاں ایک سنسار کا سمست سکھ ویبھا ایشوری اور آرند پہننے والے وقتی کو پرابت ہوتا ہے وہیں دوسری اور کئی سدھیا اسے سوتا پرابت ہونے لگتی ہے اس لیے اس مالا کو ترلو کی ویجا پارد مالا کہا گیا ہے اس کے پہننے سے سٹریسٹ اور آکاسمک دھن لاب ہونے کی سمبھاؤ نائیں بڑھ جاتی ہے سریر کے روگ سوتا ہی دیرے دیرے کم ہونے لگتے اور وقتی سوست نیروغ سونجر رشالی بن جاتا ہے اس کے پہننے سے دیکھنے کی شکتی بڑھ جاتی تتہ مستس اور زیادہ کریاشیل ہو جاتا ہے یا پار یا راجے کاریوں میں بہت بڑی سفلتہ ویسے سفلتہ پرابت ہو سکتی ہے اسی دھارن کرنے سے پورش ہمت ویقت اپنے آپ میں بڑھ جاتا ہے یا اس میں اتی دک جوس سانس ہمت اور آتم ویسواس کی شکتی بڑھ جاتی ہے سب سے بڑی بات کہ اس مالا کو دھارن کرنے سے سفلتہ ملنے لگ جاتی ہے آوش شکتہ اس بات کی ہے کہ مالا کو نیمت روح سے پہنے رہے اور ویسواس کے ساتھ میں اس مالا کو دھارن کرتے پوجہ پاٹ میں لگے رہے ریشی سماپت کرتے ہیں یدی آپ اپنی جن کو لگے وشلیشن چاہتے گھر بیٹھے وشلیشن چاہتے کیونکہ اس سمائکال میں بہت زیادہ کم ہے یا یہ بول سکتے جوت پور سے ہم سب کچھ اپنا کام کا چلا رہے ایسی ستتی میں گھر بیٹھے گنگا آ رہی بیٹھے اپنی سمسیہ کو سمادھام کر سکتے وشلیشن کر سکتے جو بھی جو بھی جگیا سا بھوشے میں جانکنے کی بات ہو یا کوئی سپنے کو ساکار کرنا جانکاری ہونا بہت اچھی بات ہوتی ہے بینہ جانکاری کے کام کرنا ریس فیکٹر ہوتا ہے آپ نے اپنا بزنس چار کیا اپنے ساری چیزیں جانچ لی لیکن اپنے سمیں کو نہیں جانچ جو کی سب سے زیادہ ضرور ہے آپ اور پھر واپس نئے ڈنگ سے شروعات کرنی پڑ سکتی ہے ایسی سارے پیرامیٹر چیک کر لی جی لیکن ایک پیرامیٹر ہے جسے وقت کہا جاتا ہے قسمت کہا جاتا ہے سمیں کہا جاتا ہے اس کو بھی جانچ لی جی اور اس کے بعد جو آپ کو کرنا ہے وہ کرنا ہی چاہیے یدی سمیں صحی ہے تو آپ جو چھلانگ لگانے جا رہے ہیں وہ سفل ہو جائے گی اور سمیں صحی نہیں ہے تو بیچ میں ہی کئن کئن اٹک سکتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ آپ کی کمائیوہ پیسہ برباد ہو یا آپ کے پیرنٹس آپ کے بچے آپ ساتھی جو آپ پر آشریت ہے وہ بھی چنت میں آجائیں وہ بھی سمسی میں آجائیں ایسی صحیح میں ایک چھوٹا سا پریاس ہے کہ آپ سمیں کو جانچ کرنا ہے جو بھی سمسی ہیں جو بھی جگیس ہیں ان کے بارے مجھلیشن کر سکتے اور اس کے لئے آپ کو اپرڈمنٹ سمسی بھی ہو سکتی ہے آپ discuss کر سکتے آج بس اتنا ہی ہمیشہ کی طرح میں کام نہ کرتا ہوں کہ آپ سواست رہیں پرسند رہیں سرکشت رہیں اپنا اور اپنے پریوار کا بہت بہت خیال رکھیں آپ سبھی کو میرا نمشکار بہت بہت شب کام نائے اشور آپ کی رکھش کریں دھنی باد رکھیں